اسلام علیکم وینڈ ہیلو ایوریون کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں آج میں بنا رہی ہوں جی منگو لسی آج میرا صبح اٹھ کر چائے پینے کو دل نہیں کیا تو سوچا آج کچھ تھنڈا تھنڈا سا ناشتہ کیا جائے تو بس جی میں آئی کچن میں اور اپنے لیے تھنڈی تھار لسی بنائی تو میں نے یہاں پر ہاف کپ جو ہے منگو لیا تھا منگو کو میں نے کیوبز میں کٹ کیا اور ساتھ ہی میں نے گریک یوگرٹ اس میں ڈال دی ہے گریک یوگرٹ جو ہے وہ میری میٹھی تھی تو اس لیے پھر میں اس میں شگر ایڈ نہیں کروں گی بس ہاف کپ دودھ اور ہاف کپ پانی ڈال کر اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لوں گی جب یہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائے گی تو بس اپنے گلاس میں میں ڈال دوں گی دو کیوبز آئس کے اور ساتھ میں یہ منگو لسی تو یہ ہوا جی ہمارا ناشتہ اور بہت مزددار مجھے یہ لسی لگتی ہے کوئی بھی آپ جو ملک میں آپ کو فروٹ اچھا لگتا ہو تو آپ ایڈ کر کے اس طرح منگو لسی بنا سکتے ہیں تو ناشتہ ہوا جی ہمارا ختم تو آج میں آپ سے بہت مزددار سی ایک ڈش شیئر کروں گی کیونکہ یہ ہے جی اومانی حلوہ خالد رات میں لے کر آئے تھے تو میں نے کہا کہ اس کو بھی ٹیسٹ کروں میں سویٹ لور نہیں ہوں میں اور میرے ہزبنڈ دونوں ہی اس کے میں چار حصے کروں گی اور چار حصے کرتے ساتھ ہی میں ون بائی ون اپنی جو یہاں پر میری بیلڈنگ میں میری فرنڈز ہیں میں ان کو بھیج دوں گی تو مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا کیونکہ مورننگ کا ٹائم تھا تو مورننگ میں اچھا نہیں لگتا کسی کے گھر میں جاؤں تو پھر یہاں پر میں نے جتنا میٹھا لینا ہے نا میں بس اتنا نکال لوں گی اور اس کو ٹیسٹ کروں گی اچھا یہ جو ہے نا ان کے گھر کوئی فنکشن ہوگا اومانی کسی اومانی جو میرے ہزبنڈ کے فرنڈز ہوں گے تو ان کے گھر فنکشن ہوگا تو وہ خوشی کے طور پر جو ہے نا اپنا ٹرڈیشنل اومانی حلوہ خوشی کے طور پر گفٹ کرتے ہیں تو یہ بھی میرے ہزبنڈ کو کسی نے گفٹ کیا تھا اور یہ میرے لیے اور خالد کے لیے تو بہت 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 زیادہ ہے تو اسی لیے میں جو ہے اس کو فور پوشنز میں ڈیوائیڈ کروں گی اور ادھر ادھر نیبرز میں بھیج دوں گی تو یہ سیریسلی بہت مزے کا ہوتا ہے یہ اس کا ٹیسٹ ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارا ملتانی سون حلوہ نہیں ہوتا ہے اب میں بھی جیسے ملتان کی ہوں تو ظاہرہ ملتانی سون حلوہ ہمارا فیمس ہے اسی طرح کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن تھوڑا چینج ہوتا ہے تو جی بس ہلوہ ہم نے ٹیسٹ کیا تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے دیسی فیمس سوجی کے ہلوے کی طرف جو ہم لوگ گھر میں بناتے ہیں تو میں نے یہاں پر ٹو اینڈ ہاف کپ سوجی لی ہے اور میں نے اس میں ایک کپ جو ہے کوکنگ آئل کا ایٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں جو ٹو اینڈ ہاف کپ سوجی ہے اس کو آئل میں اچھی طرح روست کر لوں گی تو اچھا سوجی کو جو ہے نا آپ نے آئل میں اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پنیا نا وہ بلکل ختم ہو جائے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سوجی کو صحیح طرح بھونتے نہیں ہیں تو لیکن آپ اس کو اچھی طرح بھونیں گے ایک تو اس کا اس کی خوشبو بہت مزے کی ہوتی ہے دوسرا یہ کھانے میں بہت مزے کا لگتا ہے تو جی ادھر سوجی کا حلوہ میرا بھونتا جائے گا تو ساتھ ہی میں اپنے نرس اس میں جو میں نے ڈالنا ہے ان کو کٹ کر لوں گی اچھا جب سوجی میں سے اچھی خاصی خوشبو آنے لگ جائے نا تو سمجھیں آپ کی جو سوجی ہے وہ اچھے سے آئل میں فرائی ہو چکی ہے تو جی سوجی ہماری ہاف ڈن ہو چکی تھی تو اب میں نے اس میں ہاف کپ جو ہے وہ بٹر ایڈ کیا ہے آپ دیکھ لیں ٹو اینڈ ہاف کپ میں نے سوجی لی ہے ون ٹو کپ میں نے آئل یا بٹر کے لیے ہیں ساتھ ہی میں اب جب ہماری سوجی بھی ساتھ ساتھ روست ہوتی جائے گی اور اب میں نے اس میں تین سے چار الائچی ایڈ کی ہیں اور ساتھ ہی میں اب اس میں کٹے ہوئے بادام ایڈ کر دوں گی یہاں پہ دیکھیں سوجی ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اور آل موسٹ جو آئل ہے وہ سیپرٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب میں نے اس میں کٹے ہوئے بادام اور دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈرائی کوکنٹ کیا ہے اور ان کو اچھی طرح میں تمام چیزیں مکس کر لوں گی ساتھ ہی میں نے یہاں پر دو کپ چینی کے لیے ہیں اور اس کو اچھی طرح سوجی میں مکس کر لوں گی جب چینی اچھی طرح سوجی اور تمام چیزوں میں مکس ہو جائے گی تو اب میں اس میں چار کپ پانی کے ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح پکنے دوں گی آپ بھی میری اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اینڈ شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ریسپی آپ تک ایزیلی پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے آگے اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کیجئے گا تو یہاں پہ جی میں نے پانی کو ڈال دیا تھا اور اب میں فلیم کو تھوڑا سا سلو کر دوں گی اور اس کو پکنے دوں گی تو اچھا مجھے چینی کم لگی تھی پہلے تو پھر میں نے اس میں ہاف کپ اور ڈالا تھا تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ دیکھ لی جگہ یہ میں نے نیچے ورکرز کو اور جو یہاں پر بلڈنگ میں میری فرنڈز کے گھر ہیں ان کو دینا تھا تو اس لئے پھر میں نے ان کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ جو ہے نا میٹھا ایٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پر میٹھا تھوڑا زیادہ لیتے ہیں ورکرز ہیں تو ظاہرہ وہ بھی زیادہ کھائیں گے تو اس لئے پھر میں نے ہلوہ بھی زیادہ بنایا تھا اور میٹھا بھی تھوڑا ایکسٹرا رکھا تھا تو جب پانی اچھی طرح خوشک ہو گیا تو میں نے اس میں تھوڑا سا بٹر اور ایڈ کیا اور یہ جی میں نے اس میں تین سے چار بیٹ کے ہوئے انڈے ڈالے ہیں تو اب میں ان انڈوں کو بھی گی سوجی میں اچھی طرح مکس کر لوں گے اور اسے دم پر رکھ دوں گے تاکہ ہمارا جو آئل ہے وہ اوپر ہو جائے اچھا یہ بہت مزددار حلوہ بنتا ہے آپ اس طرح انڈے ڈال کر سوجی کا حلوہ لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ کو بھی بہت مزے کا لگے گا آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میری اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ